بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو حکیم سید زوارم شاہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے از دین آج کی اس ویڈیو میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین کر کے آنکھیں بند کر کے نسخے کو استعمال کر لیجی کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی مردانہ ٹائمنگ آپ کی مردانہ کمزوری تمام چیزیں انشاءاللہ تعالیٰ بہوکم خدا کی بلکل ٹھیک ہو لیں گے اکثر دوست ویڈیو کے نیچے لکھتے ہیں آپ بس اتنے نسخے بتا دیتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کون سے استعمال کریں کنفیوز ہو جاتے ہیں ایک ہی ٹوپک ہے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں میرے عزیز یہ اتنے نسخے اس لیے ہوتے ہیں کہ کوئی نسخہ کسی پہ چلتے ہیں کوئی نسخہ کسی پہ نہیں چلتا نقصان الحمدللہ میرے بتائے ہو کسی بھی نسخے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نقصان کبھی نہیں ہوگا لیکن اگر ایک نسخہ آپ کے مزاج پہ نہیں چل رہا تو آپ دوسرے نسخے کو استعمال کریں نقصان میں نے پہلے بھی کہا انشاءاللہ تعالیٰ نقصان آپ کو نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی اور یہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ کسی کو کوئی نسخہ مل جاتا ہے آسانی سے کسی کو نہیں ملتا اب ایک نسخے میں پانچ چیزیں دو مل گئی ہیں تین چیزوں کے لیے وہ گھوم رہے دور اس کو نہیں مر رہی پھر وہ مجھے فون کڑکاتے جی مجھے تو یہ نہیں مر رہی ہیں تو پھر میں کہتا ہوں جی آپ دوسرا نسخے ٹرائی کر لیں اس لیے یہ زیادہ تر نسخے کی بہت زیادہ یہ مرض جو ہے مردانہ کمزوری کی اس وقت تقریباً ہر آدمی میں ہے ٹھیک ہے تو نسخے اس لیے اس ٹوپک پہ زیادہ ہوتے ہیں تاکہ جو بھی آسانی سے آپ کو مل جائے آپ وہ استعمال کر لیں لیکن آج کا جو نسخے اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت آسانے چیزیں انشاءاللہ آپ کو آسانی سے مل جائیں گی لمبی چوڑی بات نہیں کریں گے اپنے نسخے کی اجزاد جو ہے وہ جان لیتے ہیں میں آپ کی موبائل کی شکین پہ لکھ دیتا ہوں اچھا اس نسخے میں یہ نسخہ میں نے دو سال پہلے بھی بتایا تھا اور جس بھائی نے استعمال کیا وہ ابھی تک دعائیں دے رہے تو اس کی دو سالوں میں بہت سارے نئے دوست ہمارے ساتھ جو ہیں تو وہ بھی اس نسخے سے جو ہے وہ مستفید ہو جائیں سب سے پہلی چیز ہے اس میں سالے پنجے آپ نے لینا ہے ٹھیک ہے یہ سالے پنجے جو ہوتے ہیں یہ بڑی زبردست چیز ہوتی ہے کسی بھی مرد کے لئے سالے پنجے آپ کر لیں پچاس گرام کر لیں اس کے بعد سالے پنجے یہ تھوڑی مہنگی ہوتی ہے لیکن بڑی کیمچی چیز ہے یہ مرد کے لئے سالے پنجے جو ہے یہ بھی آپ پچاس گرام کر لیں تخم ریحان ٹھیک ہے کتنی چیزیں ہوں گی تین چیزیں ہوں گی سالے پنجے سالے پنجے سالے پنجے تخم ریحان اور اس کے بعد چوتھی چیز جو مردانہ طاقت کے تمام نسخوں کی جان سمجھی جاتی ہے مسلی صفید انڈین آپ لے لیں وہ سب سے بہتر ہے ٹوٹل آپ کی چار چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے پچاس پچاس گرام آپ نے لینی ہے یہ آپ کا کتنا دو سو گرام ٹوٹل وزن بن جائے گا ان کو آپ نے استعمال کیسے بنانا کیسے ہے کہ ساری چیزیں آپ بلینڈر مشین میں ڈال کر ان کا باریکی سے صفو بنا لیں جب آپ کا صفو بن جائے تو آپ نے اسے کسی بوتل میں ڈال کر اپنے پاس محفوظ کر لیں کھانے کا طریقہ تھوڑا غور سے سنی گئے مطرم کہ آپ نے صبح خالی پیٹ آپ تقریباً آدھا کلو دودھ لے لیں ٹھیک ہے کچھے دودھ لیں آدھا کلو گائے کا دودھ تو وہ سب سے بیسٹ ہے اگر وہ نہ ملے تو بہر سے بکری کا دودھ بھی آپ لے سکتے ہیں آدھا کلو بلکہ آدھا کلو نہ بھی لیں ایک پاؤ دودھ لے لیں میرے بھائی اس میں آپ نے ایک چمچ جس چمچ سے ہم چاول کھاتے ہیں کھانا کھاتے ہیں چھوٹا چمچ ایک چائے والا ہوتے ایک کھانا کھانے والا چمچ ہوتے ایک چمچ آپ نے صفوف ایک پاؤ دودھ میں ڈال کر چولے پہ رکھ دینے اور اس کو آپ نے ہلکی آنچ پہ پکانے جب دودھ آپ کا ایک پاؤ سے آدھا پاؤ رہ جائے یہ کھیر کی طرح بن جائے گا ٹیک ہے گھاڑ ہو جائے گا دودھ تو آپ نے اس کو صبح خالی پیٹ پی لینے اس دودھ کو کی جو نسخے یہ تقریباً چار سے پانچ ہفتے کا نسخے آپ نے مسلسل اس کو استعمال کرنے انشاءاللہ آپ کو جو اس کی ریزلٹ ملیں گے نا وہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گے لیکن اس میں یہ کہ پریش کا آپ نے خیال رکھنے گرم چیزیں کھٹی چیزیں ان چیزیں سپریز رکھنے شادی شد ہیں تو بیوی کبھی آپ نے پریش رکھنے ہوگا پریش کریں گے تو نسخہ کام کرے گا پریش نہیں کریں گے تو نسخہ آپ کو رتی برابر فائدہ نہیں دے گا ٹھیک ہے کوئی بھی جنسی حمل ہے آپ نے نہیں کرنا گرم چیزیں نہیں کھانی مسالہ دار چیزیں نہیں کھانی جیز رپریز رکھنی ہے نسخہ استعمال کر لیں دو سو گرام کا نسخہ بتایا انشاءاللہ تعالیٰ استعمال کر لیں گے تو سارے زندگی دعوں میں یاد رکھیں گے امید کرتوں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لے گئی ہوگی اگر واقعی میں اچھی لے گئی ویڈیو کو لائک و شیئر ضرور کیجئے گا مزید اچھے اچھی ویڈیوز کے لئے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا نیکس ویڈیوز کے لئے اجازت ہوں گا اپنی دعا میں یاد رکھی گا خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھیں آباد رہیں السلام علیکم